اسلام علیکم پیارے دوستو امید کرتے ہوئے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کے لئے ایک اور اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں ویڈیو کا عنوان ہے لیلت القدر میں فریستوں کے نزول با حج کیری مفتی تارک مصور آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور لائک کریں تب ویڈیو شروع کرتے ہیں بڑھا دیا گیا تو لیلت القدر رمضان کے آخری عشرے میں اور رمضان کے آخری عشرے میں تاق راتوں میں امکان زیادہ اور ستائیسوی میں اور بھی زیادہ سمجھ رہے بات کو اور آج کونسی رات ہے ستائیسوی رات ہے اس بات کا بہت امکان ہے کہ آج کونسی رات ہو لیلت القدر اس رات میں جس جس ملک میں یہ رات ہوگی وہاں فریستوں کا نزول ہوگا اور خاص طور پر جبریل علیہ السلام کا نزول جیسے پیغمبروں میں سب سے افضل پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو فریستوں میں سب سے افضل فریستے کون سے ہیں جبریل جن کو اللہ نے روح الامین قرار دیا مقدس روح روح کیوں کہا روح اس لیے کہا کہ روح جب ہماری باڈی میں ہوتی ہے تو ہماری باڈی زندہ ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام ہماری روح کے لیے روح کو طاقت بخشنے کا ذریعہ بنتے ہیں کیونکہ وہ وحی لے کر آئے اور وحی سے ہماری روحانی قوت بولونا بھائی بڑھتی ہے روحانی قوت کس سے بڑھتی ہے وحی سے عبادات ہمیں پتا چلی وحی کے ذریعے روزے ہمیں پتا چلے وحی کے ذریعے یہ آسمان سے کون سارے پیغام زمین پر نبی کے پاس لے کر آیا جبریل علیہ السلام جبریل نے نبی کو بتایا کہ شہر رمضان اللہ کا کلام جبریل نے لیا اور جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ یہ کلام نازل کیا تو ہمیں جو پتا چلا کہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں یہ ہمیں نبی سے پتا چلا اور نبی کو کس سے پتا چلا جبریل علیہ السلام سے نماز کا ہمیں پتا چلا نبی سے اور نبی کو کہاں سے کیا ہوگیا بھائی پرابلم تو نبی کو کہاں سے پتا چلا جبریل علیہ السلام سے تو ہر ہر چتنی بھی وحی آ رہی ہے نا وہ ساری ڈائرک کہاں سے جبریل کے ذریعے تو ان کے ذریعے ہماری روح کو کیا مل رہی ہے تقویت طاقت مل رہی ہے روح کو تو وہ مقد کیونکہ یہ رات روحانی ترقی کا ذریعہ ہے تو اللہ نے اس رات میں جبریل علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تاکہ جس فرشتے کی مناسبت ہے نا اس رات سے وہ فرشتے اس زمین پر نازل ہوں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آج انسان جسم کی تو بڑی محنت کر رہا ہے روح کو پروٹوکول دینے کے لیے تیار بھئی دیکھو ایک بات بتا دوں جنبلا ادھورا چھوڑوں گا اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا اچھا لگے گا برا لگے میرا اصول یہی ہے تو میں بولت رکھوں تو ایک دم آگے کمپلیٹ کرنے جنبلا مجھے ایک اندازہ تو ہونا کہ دماغ حاضر بھی ہے سن رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہر ایک کا اخفل طریقہ ہوتا ہے نا بیان کا ہمارا یہی طریقہ ہے بیان کا جملہ مکمل چھوڑوں آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اس کو مجھے احساس رہتا ہے کہ ماشاءاللہ غور سے سن رہے ہیں تو یہ اللہ نے ہمیں راتیں کیوں دی اللہ نے ہمیں رمضان کیوں دیا ترابی کیوں دی تحجد کیوں دی غیر مسلموں کے پاس یہ چیزیں ہیں نہیں ہے وہ صبح اٹھیں گے جوگنگ کریں گے روح کے لیے باڈی کے لیے یہ بڑے ہالی ووڈ اور بولی ووڈ کے ایکٹروں کا بڑا سننے میں آتا ہے کہ باڈی کی فیٹنس کا فیزیکل فیٹنس کا بڑا خیال کرتے ہیں صبح صبح اٹھتے ہیں جوگنگ کرتے ہیں ہم پوستیوں کی طرح معذرت کے ساتھ ہماری قوم صبح صبح اٹھتے ہی نہیں ہیں یہ جو ریز آ رہی ہے نا ریز ہماری آواز ان ریز کی پشت پہ سوار ہو کر دنیا تک پہنچ رہی ہے اچھا اچھا تو چارجنگ ختم ہو گئی تھی کیا تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ فنکار اداکار لوگ لوگوں کو اپنی فیٹنس کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں آج کل ہر آدمی اگر کرتا ہے تو اپنی باڈی کی فیٹنس کا تو خیال کرتا ہے صبح صبح اٹھ کے جوگنگ کریں گے ڈائیٹنگ یعنی کے پراتھے کھا رہے ہیں آلو کے تمیز سے کھائیں گے ایک گلاس دودھ پھر دو انڈے ہاف بائل ٹھیک ہے نا پروٹین لینے ہیں پھر جو ہوتے نا ڈائیٹ جن لوگوں کی تو باڈی کی مہن تو آج کی جا رہی ہے روح کو طاقت دینے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے حالانکہ انسان روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے بھائی ایک دفعہ اس کو لگا دیں جو بار بار آپ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں نا میرا بڑا دماغ خراب ہو رہا ہے یا تو اس کو بند کر دیں کوئی ضروری نہیں ہے ریکارڈ کر لیں ویسے ہی اس سے جو نا بہت زیادہ ڈسریبنس ہوتی ہے ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو وہ دوسرا کیمرے علاقے پر ریکارڈ کر دیں اس کو بند کر دیں تو کیا کہہ رہا تھا میں اپنی شیٹنگ ابھی در سے آر شیٹ کریں اس کو وہاں سے تو ہو گئی ابھی در سے بھی پانا لہا کے نا میں اپنی شیٹنگ کو بھی شیٹ کر رہے ہیں کیا کہہ رہا تھا میں تو روح جو ہے نا دیکھو انسان جو ہے نا انسان کو جانوروں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اچھا جانور کسے کہتے ہیں جو صحت مند ہو اچھی بکری تو دوسر زیادہ دیتی ہو اچھی بھینس دوسر زیادہ دیتی ہو اچھی گائے دوسر زیادہ دیتی ہو اچھا بیل زیادہ حل چلا لیتا ہو ایسا ہی ہے نا اچھا گدہ ویٹ زیادہ اٹھا لیتا ہو تو اچھا انسان جو ویٹ زیادہ اٹھا لیتا ہو تو اس میں اور گدے میں کوئی فرق ہوا پھر بھئی آج اچھا انسان اسے کہتے ہیں اے اتنا ویٹ اٹھایا ہوئے تو اٹھا سکتے ہو کہا رہا نہیں بھئی ہم تو نہیں اٹھا سکتے بھئی آپ بہت اچھے میں کیا ہوں میں گندہ ہو گیا یہی مطلب ہوا نا تو انسان کو اگر صرف جسمانی اور مادی اعتبار سے فضیلت دی جائے تو پھر انسان کی کوئی فضیلت نہیں ہے کیونکہ مادی اعتبار سے انسان سے زیادہ صحتمن بہت سے جانور ہوتے ہیں چیتے کی سپیڈ زیادہ ہے یا آپ کی تو بھاگنے میں چیتا اچھا ہے یا آپ چیتا اچھا ہے جبڑا جو بھڑنے کی طاقت ہے وہ شیر کی اچھی ہے یا آپ کی شیر کی اچھی ہے تو پکڑ کے اعتبار سے آپ سے اچھا کون ہے شیر ہے قرآن کی الفاظ دیکھو اللہ فرماتے ہیں ہرگز یہ انسان اپنے آپ کو فضیلت والا نہ سمجھے اس لیے کہ ہم نے اس انسان کو جس چیز سے پیدا کیا ہم جانتے ہیں پانی کے غلیز قطرے سے بنایا تو یہ کوئی قابل فضیلتیز نہیں ہے تمہارا تو میٹیریل ہی گندہ ہے جس سے تمہیں بنایا گیا گندہ میٹیریل پیٹ میں ہر وقت گند اور مرنے کے بعد ہی گند ایک پتلی سی لیئر چڑھا دی اللہ تعالی نے اسکین کی خال کی جس سے انسان کی گندگی چھو جاتی ہے بنایا کس سے غلیز ناپاک پانی جو باڈی سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے کپڑوں پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی اتنا گندہ اور جب ماں کے رحم میں وہ بننا شروع ہوتا ہے تو اتنا بدبودار گوشت کہ اگر وہ دنیا میں آ جائیں تو لوگ ناک دبا کے بھاگ جائیں وہاں سے اتنا گندہ اور جب دنیا میں آتا ہے تو اندر بھی سب کیا بھرا ہوا ہے بولو نا بھائی گند ناک جتنے سراخ ہیں نا انسان کے کسی ایک سراخ سے بھی کوئی مشکو امبر کی خوشبو نہیں آتی کان سے کیا نکلتا ہے کوئی اوت کی خوشبو نکلتی ہے کان سے ویسے جب کانیں ہوتی ہیں نا انہیں تو پتہ نہیں کیا نکلتا ہے لیکن انسان کے کان سے گند نکلتا ہے ناک سے کوئی مشکو امبر کبھی دیکھا کسی کے نکلتے ہوئے بھائی ناک سڑکتا ہے تو خوشبو کے بھبوکے آتے ہیں کبھی دیکھا بول دو نا نہیں دیکھا تو کیا ہو جا رہے ہیں آنک سے کیا نکلتا ہے اسے بھی گند نکلتا ہے تھوک موسے اور قضائے حاجت تو گند ہی گند ہر جگہ سے گند نکل رہے ہیں اس لئے کہ اندر ہے ہی گند بھرا وہی گند ہے کاٹو تو خون نکلتا ہے وہ بھی ناپاک کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی بس ایک اللہ نے ہلکی سینہ پرد چڑھا دی ہے ایک ہلکی سینہ لیئر ہے اسکن کی جس کی وجہ سے وقار قائم ہے جیسے گندگی کے اوپر چمکیلہ کپڑا ڈال دیا جائے تو وہ گندگی دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے اسے ہٹا کے دیکھو کہ تو پتہ چلے گا اندر کی آئے اور فیوچر انسان کا یعنی پاسٹ کیسا ہے پانی کا غلیز قطرہ پریزنٹ جو اس کی ابھی موجودہ حالت ہے اس میں بھی گندی بھرا ہوا ہے ذرا سی ہوا خارج ہو جائے نا تو مجلس میں لوگ بھاگ جاتے ہیں اور فیوچر کیا ہے جیسے ہی سانس بند ہوگی فورا لاش سڑنا اور گلنا شروع یہ چودری صاحب ہیں یہ وڈیرے صاحب ہیں یہ چیف ہیں یہ جناب پرنسپل صاحب ہیں یہ ہیڈ ماسٹر ہیں جو بھی ہو بھائی آپ جیسے ہی روح نکلی گند ڈھیر مئیت جو ایک دم سڑنا شروع ہو جاتی آنکھیں اُبلنا شروع ہو جائیں گی ہاتھ خود بخود کرنا شروع شروع اتنی بدبو لاش کا بھی دیکھی ہے کس قدر بدبو ہوتی ہے اگر کوئی پرانی لاش پڑھ گی ہو اس لئے حکم ہے اس کو مٹی میں جا کے دباؤ کیڑے کھانے آنکھوں میں کیڑے کان میں کیڑے ناکھ میں کیڑے گھسرے ہوتے ہیں کھانے کے لیے یہ بڑے بڑے حسین اور جمیل لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان تجھے جو میں نے فضیلت دی ہے وہ فیزیکل فٹنس کی وجہ سے نہیں دی ہے اس وجہ سے نہیں دی ہے کہ تیرے پاس وسائل بہت ہیں وسائل کی وجہ سے بھی نہیں کہ تو بڑا پیسے والا ہے انسان کو اللہ نے فضیلت دی ہے روحانی زندگی کی وجہ سے جس کی روح اچھی ہوگی جسم سے نکلنے والے عمال اچھے ہوں گے روح گندی ہوگی جسم سے نکلنے والے عمال گندے ہوں گے کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غزہ ہے گندے لوگوں کی روح کی غزہ ہے اچھے لوگوں کی روح کی غزہ قرآن کی تلاوت اور ذکر اللہ ہے ہمارے حضرت جب ذکر کیا کرتے تھے نا عجیب کیفیت ہو جاتی تھے ایک شیر پڑا کرتے تھے دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھیے ساغر رکا میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے کیا آپ زبردست شیر ہے اللہ کے ذکر کو نا شراب سے تعبیر کی آئے جیسے شرابیوں کو شراب محبوب ہوتی ہے نا اور شراب خانے میں جب وہ جاتے ہیں میں خانہ جسے کہتے ہیں آواز صاف آ رہی کی نہیں آ رہی میں خانے میں شرابی جاتے ہیں تو شراب کے جام چل رہے ہوتے ہیں ادھر ایک پیا ختم ہوا لیا دوسرا پیا ٹھیک ہے نا تو جیسے شرابی کوئی شراب سے عشق ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے دم رکا سمجھو کہہ رہے سمجھو میرا دم رک گیا دم بھر بھی یہ ساغر رکا ایک دم کے لیے بھی اگر یہ دور رک گیا تو میرا دم ختم میں مر جاؤ گا میں برداشت نہیں کر سکتا میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے یہ جو شراب کا دور ہے نا یہی میری زندگی کا بھی دور ہے میری جو میرے بلٹ کی جو سرکولیشن ہے وہ اسی سرکولیشن کی وجہ سے جو شراب کی پیالے جو گھوم رہے ہیں تو حضرت اللہ کے ذکر کے بارے میں یہ شیر پڑا کرتے تھے کہ اللہ کے ذکر کی ہمیں ایسی لط پڑ گئی ہے ایسا چسکہ لگ گیا ہے جیسے شرابی کو شراب کا چسکہ لگتا ہے تو حضرت بڑے مزے سے ذکر اللہ کے بارے میں یہ شیر پڑا کرتے تھے دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا کہ اللہ تیرے نام کی لذت اور تیرے نام کا چسکہ ہمیں ایسا لگ گیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت ہم سے چھین لی جائے ہم مریں گے نہیں کوئی ہم سے تیرا نام لینا چھڑھا دے کوئی ہماری زبان پہ تیرا ذکر کرنا ہم سے چھڑھا دے ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتے یہ کیفیت ہوتی ہے کس کی بھائی اہل اللہ کی جن کی روح پاکیزہ ہوتی ہے اور جن کی روح ناپاک ہوتی ہے جب تک وہ ادھاکارہوں کے ڈانس اور ناش نہ دیکھ لیں اور ان کے ناش گانے کا میوزک نہ سن لیں ان کی روح کو تسکین بولو نا بھائی نہیں ملتی تو روح روح کی بات ہے جیسے ہیروینچی کو اور شرابی کو اس کی باڈی کو تسکین ہیروین اور شراب سے ملتی ہے لیکن جس انسان کو اس گندگی کی عادت نہیں ہے اسے تسکین کے لیے شراب اور ہیروین کا سہارا نہیں لینا پڑتا اسے تو بدبو آتی ہے اسے تو گھن آتی ہے تو مسئلہ ہی سارا کس کا ہے بھائی روح کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے انسان کی روح کو طاقت دی ہے تو روح پاکیزہ بنتی ہے برے آمال کو چھوڑنے سے اور عبادت کرنے سے اور جیسے جیسے عبادت کرتا ہے انسان روح اور زیادہ پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتی یعنی اگر آپ کی روح میں پاکیزگی نہیں ہے تو آپ عبادت شروع کر دو پیدا ہونا شروع اور جیسے جیسے پاکیزگی آئے گی عبادت جو مشکل لگ رہی تھی وہ عبادت آسان ہونا شروع ہو جائے گی تو آج باڈی کی طرف تو ہماری قوم کی تو نہ باڈی کی طرف توجہ ہے نہ روح کی لیکن میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لبرل لوگ ہیں وہ روح کو تو بالکل فوکس کرتے ہی نہیں ہیں اور ہمارے ہاں تو نہ روح کی فکر اور نہ جسم کی فکر کسی چیز فکر لیس ٹینشن فری زندگی ٹینشن تو فری نہیں ہے لیکن فکر فری کہہ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ٹینشن ہی ٹینشن کیونکہ جب نہ ادھر کے نہ ادھر کے تو پھر ظاہر ہے کھا کھا کے دھماکے سے پھڑ جائیں گے اور روحانی زندگی کا تو بیڑا غرق تو رمضان میں اللہ تعالیٰ دیکھو روح کو طاقت ملتی ہے نفس کے خلاف مجاہدہ کر